یہ طرح جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کل پولیس نے ایک بہت بڑی ریڈ کی اسمان ڈار کے گھار اور اسمان ڈار اور ان کا بھائی رو پوش ہوئے ہوئے تھے تو حامد میر نے اس ویڈیو کے اندر نا صرف ان کی فٹیجز بلکہ وہ جو ریکارڈنگز تھی وہ بھی سنائی جو اسمان ڈار نے ریلیز کی کہ جب پولیس نے ان کے گھار میں ریڈ کیا تو کیا ہوا پڑی ترتناک قسم کی ان کی آوازی ہے تو آپ یہ پہلے ویڈیو دیکھیں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں اب ذرا تھوڑی سی بات کرتے ہیں جی یہ جو سیالکورٹ میں ایک واقعہ پیش آیا ہے اس طرح کا کہ واقعہ پہلے بھی اسمان ڈار صاحب کے گھر میں یہ پیش آیا تھا تو اب ان کی جو والدہ ہیں انہوں نے ایک طویل ایک بیان جاری کیا پورا بیان تو میں آپ کو نہیں سنوا سکتا لیکن ذرا سن لے آپ کو احساس ہوگا کہ معاملہ کتنی سنگین نویت کا ہے گھر میں سوئی ہوئی تھی آج پھر خاجہ آصف نے میرے گھر پر عملہ کرایا یہ دیکھو میرا دروازہ توڑ کر میرے اندر داخل ہوگی دیکھو میرے گھر پہ انہوں نے میری کمیز کو پھاڑ ڈالا خاجہ آصف میرا چیننگ ہے مدان میں آؤ ہاتھکڑیاں مجھے لگاؤ میں ہاتھکڑیاں اور جیل میں بھی جا کر لیکشن لاؤں گی اچھا اب اس واقعے کے بارے میں جو سیالکورٹ پولیس ہے وہ کہہ رہی ہے جی یہ جھوٹا واقع ہے سیالکورٹ پولیس کے جو انچار جائیں ان کیا بھی ہم آپ کو واقع سنوا دیں گے لیکن جو عثمان ڈار صاحب نے اس پولیس کی ریڈ کے دوران ان کے گھر کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کی کچھ آڈیو لیک کی ہے تو اس آڈیو لیک میں ان کی والدہ اور گھر کی خواتین اور بچے جو ہیں وہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں اور چیخ و پکار کیوں کر رہے ہیں یہ آپ سن لیں ہم لوگوں نے کیا جو رایا ہے ہم لوگوں نے کیا جو رایا ہے ہم لوگوں نے کیا جو رایا ہے چونے تُسی میرے بیتیو مریہ کترہ میرے پیلے سو لیا تھا میرے بچے ہو میری گاچ سنو دیکھو میرا چھوڑا تھا بچہ دیکھو درہو دے تودے دیا اب یہ جو آڈیو ہے اس میں آپ واضح طور پر سن سکتے ہیں کہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ جو ہیں وہ جو پولیس والے ان کے گھر میں گھسے ہوئے ہیں ان کے ساتھ آرام سے بات کرنے کی کوشش کریں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں لیکن وہ دروازے توڑ رہے ہیں اور ایک بچہ جو ہے جس عمر چھے سال ہے جو کہ عثمان ڈار صاحب کا بیٹا ہے وہ اس پہ اس پہ بھی تشدد کریں اور بچہ بھی چیخو پکار کر رہے ہیں لیکن جو سیال کورٹ پولیس کے ڈی پیو صاحب ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں کل رات کی درمیانی شب مقامی پولیس سیال کورٹ نے ایک اشتہاری ملزم عمر ڈار کو گرفتار کرنے کے لیے قانونی طریقے سے ریٹ کیا جب یہ ریٹ کیا گیا تو گھرلو خواتی نے نہاید نازیبہ ناشاہستہ الفاظ کا استعمال کیا اور پولیس کے جانے کے بعد یہ من گھڑت کہانی بنائی کہ پولیس نے تشدد کی اور بتمیزی کی ہے ان تمام باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے اچھا اب یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ ان تمام باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے لیکن جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں تو کچھ اور ہی کہانی آ رہی ہے اور عثمان ڈار صاحب جو کہ پہلے منحرف ہو گئے تھے پاکستان تحریکین صاحب چھوڑ گئے تھے سیاست بھی انہوں نے چھوڑ دی تھی آج انہوں نے اس واقعے کے بعد کیا کہا ہے ذرا سنیں اب یہ جو سارا جو واقعہ ہوا ہے اس کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے خواجہ آصف صاحب پہ خواجہ آصف صاحب جو سابق وزیر دفاع ہیں سابق وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کچھ ٹویٹس کے ذریعہ اپنا موقف جو ہے اس میں یہ کہا ہے کہ جو شخص ٹی وی پہ بیٹھ کے اس لیڈر کے خلاف گواہ بن جائے جس کی خوش آمد میں کفر کی حدود کو چھو جاتا تھا اس کے شر سے میں کیسے محفوظ رہ سکتا ہوں تو انہوں نے اس کی تردید کیا لیکن ایک اور ٹویٹ میں وہ کہتے ہیں کہ نو مائی کو اسمان ڈار صاحب جو کردار ادا کیا اس کے بعد وہ رپوش ہو گئے تھے اس کا ملوہ بھی مجھ پہ ڈال دیں پھر پکڑے گئے پھر ٹی وی پہ انہوں نے پچھتاوے کا اظہار کیا مافی مانگی اپنے لیڈر پہ جو الزامات لگائے اس کا ملوہ بھی میرے پہ ڈال دیں اگر خود کسی وجہ سے الیکشن نہیں لڑنا چاہتے تو اس کا بوجھ پلیز مجھ پہ نہ ڈالیں ان سے درخواست ہے کہ عزت تار لوگ اپنے سیاسی ڈراموں میں والدہ جیسی عظیم ہستی کو استعمال نہیں کرتے کافی لمبی ٹویٹ آن کی وہ اس کی تردید کر رہے ہیں لیکن یہ خواجہ صاحب نے کروایا نہیں کروایا یہ ایک دوسری بحث ہے لیکن پولیس جو ہے وہ اسمان ڈار صاحب کے گھر میں بقاعدہ گھسی ریڈ کے نام پہ دروازے توڑے اور اس کے ثبوت جو ہیں وہ ہمارے سامنے آگے ہیں کیا اس قسم کا جو سیاسی کلچر ہے اور اس قسم کی جو سیاسی واقعات ہیں اس کی موجودگی میں ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ آٹھ فروری کو ایک فیر اینڈ فری الیکشن منقض ہوگا اس پہ گفتو کریں گے ایک وقت تو دوسری ایسا کہ آپ لوگوں نے گفتو کو سنی حامد میر کی یہ جو کل ایک بڑا اردوناف واقعہ ہوا تھا اسمان ڈار کے خر پہ جو پولیس نے ریٹ کی تھی اور ان کی والدہ کے گرے پان تک ہاتھ ڈال دیا گیا تھا تو یہ مطلب ایک منصور علی خان کے ساتھ بھی انٹرویو ہوا تھا جو وہاں کے ڈی پی ہوا ہے حسن صاحب ان کا انٹرویو ہوا تھا اور انہوں نے ہر چیز کو ڈنائی کیا تھا کہ ہم نے یہ نہیں کیا اور ہم نے پولی کیا تو حامد میر نے آئی نہ صرف فوٹیجز چلا دی بلکہ ان کی جو گھر میں جو کچھ ہوا اس کی ریکارڈنگ بھی سنا دی جس میں ان کا مچہ بھی جو ہے وہ چیخ رہا تھا رو رہا تھا یعنی انہوں نے کہا جی ہمارا قصور کیا ہے یہ ریکارڈنگ میں آپ صاف سن سکتے ہیں کہ ہمارا قصور کیا ہے اور کیوں ہمیں باستہ ہمیں اس طرح سے زودہ کاف کیا جا رہا ہے تو اس کے بعد عثمان ڈار جن سے انٹرویو کروایا گیا تھا کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہے انہوں نے بھی کل بڑے غصے میں بیان دیا جب اس کی ان کی والدہ بھی ان کے ساتھ ہی اور انہوں نے صاف کہا کہ میں عمرال خان کے ساتھ ہوں تو ویورز یہ جو کچھ بھی ہوا آپ کے اس بارے میں جا خیال آپ نے دائی کا ساتھ میں باکس میں زود کیجئے گا ملتے ہیں تو دیمیں تک تک لئے اللہ پلیس